زندگی بھر کے مدنی کافلے کے لیے انقلادی کوشش فرماتے رہے میں ارز کرتا ہوں حضور میں 92 دن کے کافلے میں سفر اختیار کرتا ہوں بالاخر امیر آل سنت نے مجھے 12 ماہ کے مدنی کافلے میں سفر اختیار کرنے کی نیت کروائی الحمدللہ اور پھر نیت کروانے کے ساتھ اس کا احتمام کروایا اور الحمدللہ میں امیر آل سنت کی دعوت پر 12 ماہ کے مدنی کافلے کے لیے مرکز الاولیاء سے باب المدینہ آیا اور یوں دعوت اسلامی کے اندر مدنی کام کرنے کا الحمدللہ موقع نصیب ہوا مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی نیت کی دعوت سیکھنے اپنے آپ کو قرآن سنت کی طرف لانے امام شریف کا تاج مدنی لباس اور مدنی کافلوں کی باہریں مسجدوں میں قیام کرنے کی یہ سعادتیں ملتی رہیں اور ہر ہر لمحے پر ہر ہر موقع پر امیر آل سنت نے محبت شفقت اور خیر خوائی فرماتے ہوئے مجھ جیسے گناہگار کو مرکز الاولیاء سے الحمدللہ ایسا باب المدینہ کا سفر اختیار کروایا کہ آج الحمدللہ میں میری پوری فیملی میرے ماں باپ میرے بچے سب کے ساتھ الحمدللہ باب المدینہ میں قیام اختیار کر چکے ہیں مرکز الاولیاء سے باب المدینہ ہی اور اب الحمدللہ نیکی کی دعوت کے سلسلے کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اور میں یہ نیت کی ہے میں نے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک مدنی کافلوں میں سفر کر سا رہوں گا انشاءاللہ اور اپنے بچوں اور بچوں کی ماں کے ساتھ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں انشاءاللہ کسی سے کسی ملک میں جہاں میرا مدنی مرکز چاہے گا مجلس چاہے گا انشاءاللہ میں ہجرت کر جاؤں گا انشاءاللہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی محول دنیا بھر میں قرآن و سنت کی دعوت عام کرنا چاہتا ہے نیکی کی دعوت کی زمیں مچانا چاہتا ہے دنیا سے پیشن پرستی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے علموں کی روشنی کو عام کرنا چاہتا ہے میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے اپنے آپ کو وابستہ کرنی تھی انشاءاللہ عز ودل آپ کی زندگی میں آپ کے گھر والوں کی زندگی میں انشاءاللہ عز ودل آپ کے علاقے اور آپ کے شہر والوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے لاوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہونے پر ہمارا پورا گھر بھی ناوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو گیا اور الحمدللہ میرے گھر کے تمام افراد نمازی بن گئے کہ آرے اور مچھے مچھے اسلامی بھائیو آپ کو بھی میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جائیے کہ دیکھیں نہ میں کوئی مذہبی تھا نہ میں کوئی نیکی کی دعوت دینے والا امامہ شریف سجانے والا داری شریف سجانے والا مدنی لبات جانے والا تھا ایک گناہ گار نوجوان تھا بلکہ ہوش سنبھالنے سے لے کر دعوت اسلامی کے محول میں آنے تک اس کے بیچ کے حرصے میں جو جو کچھ میں نے کیا شاید کئی نوجوان ایک بہت بڑی عمر میں جا کر وہ گناہ کرتے ہوں گے میں نے جو تھوڑے ہی حرصے میں کر لیے تھے الحمدللہ میرے آل سنت کی سربت کی برکت سے توبہ کی توفیق ملی اور یہ مدنی محول میں یہ اثر آیا آج الحمدللہ میرے گھر میں مدنی محول ہے میرے بچے مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ باپا باپا یادتار یادتار کی صدایے لگاتے ہیں الحمدللہ دھر میں مدنی محول ہے اور میرا تن من دھن بلکہ میرے جسم کا ایک ایک لوا دعوت اسلامی کے لیے انشاءاللہ 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 غف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسی راہ میں راہ خدا میں راہ مرشنی میں مجھے ایمان و حفیت کی موت نصیب ہو جائے الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی چینل جو پوری دنیا کے اندر سنتیں عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے الحمدللہ میں مدنی چینل کو دیکھتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مدنی چینل کو دیکھتے ہوگے مدنی چینل پیارے اسلامی کو دیکھئے اور دوسروں کو بھی دکھائیے مدنی چینل کی بہار بہت زیادہ عام ہیں میں مدنی چینل کی بہار آپ کو کیاز کروں آپ اگر مدنی چینل دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی معقل کے ذریعے انشاءاللہ قرآن و سنت سے وابستہ رہیں گے اور انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کا جذبہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کا جذبہ برقرار رہے گا اور انشاءاللہ مدنی کافلوں میں سفر کی سعادتیں بھی ملے گی میرے شکر طریقہ تمیر آل سنت فرماتے ہیں کہ مدنی چینل کو دیکھنا سواب ہے اور مدنی چینل کو دیکھ کر روح کو غذا نصیب ہوتی ہے آئیے نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہم مدنی چینل دیکھتے بھی رہیں گے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیں گے سنتوں پر عمل کریں گے سنتوں پر عمل کرنے کی انشاءاللہ عز و جل دعوت دیں گے اور اپنے جہاں جہاں تک رسائی ہے کوشش کر کے جہاں جہاں تک رسائی ہے واہ واہ ہم انشاءاللہ امیر آل سنت کا یہ مدنی پیغام کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اس مدنی محصد کو لے کر انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے بلکہ انشاءاللہ اس محصد کی طرح جب ہم بڑھیں گے تو دنیا کے سارے معاملات دنیا کے سارے کام کاج اسباب انشاءاللہ خود وہ خود بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ کہ میرے امیر آل سنہ شکر طریقت نے یہ اشارت فرمایا کہ جو دین کے کام میں لگ جاتا ہے جو دین کے کام میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے غیب سے رزق کا انتظام فرماتا ہے اس کے دنیا کے اسماع پہتر ہو جاتے ہیں دین کے کام کرنے کی برکت سے روزی میں برکت ہوتی ہے عمر میں برکت ہوتی ہے درجات میں برکت ہوتی ہے نیکی میں برکت ہوتی ہے تو آئیے ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم زندگی بھر دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ رہیں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو وابستہ کرنے کے لئے انشاءاللہ ہم انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری رکھیں گے مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے جو ابھی تک امیر آل سنت کے دعوت سے وابستہ نہیں ہوا تو وہ بھی امیر آل سنت کے دعوت سے وابستہ ہو جائے کہ الحمدللہ اس دنیا میں میرے شکر طریقت امیر آل سنت ولی کامل ہیں ولی نعمت ہیں عالم باعمل آشک رسول ہیں مقبول آشک رسول ہیں ان کی صحبت بلکہ میں ایک واقعہ آپ کو ایسا بتاتا ہوں کہ ایسے نوجوان کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے سالوں سال تک امیر آل سنت کو نہیں دیکھا تھا خالی تعارف سنا تھا اور تعارف سنکر امیر آل سنت کے بیانہ سنکر وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے اور دعوت اسلامی والے بنے اور سب سب سے امام اکتار سے جانے والے بنے مدنی لباس سے جانے والے بنے اور کئی سالوں کے بعد دس بارہ سال کے بعد ان کو امیر آل سنت کی زیارت اور صحبت نصیب ہوئی تو جو بن دیکھے ہی دنیا دیوانی ہے میرے امیر آل سنت کی ہر کوئی فدائے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدائے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی اکتار کا عالم کیا ہوگا دعوت اسلامی دنیا بھر میں غیبت کے خلاف جنگ کر رہی ہے دعوت اسلامی فیشن کے خلاف جنگ کر رہی ہے دعوت اسلامی گناہوں کے خلاف جنگ کر رہی ہے دعوت اسلامی شیطان کے خلاف جنگ کر رہی ہے آپ میں ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے ساتھ عمیرہ علیہ السنت کے ساتھ یہ چل پڑے اور یہ جنگ کو جاری رکھے تب تک جاری رکھے تب تک جاری رکھے کہ جنگ تک ہمارا ایمان و افیت کے ساتھ خاتمہ نہیں ہو جاتا اور خاتمہ بھی ایسا ہم مانگے کہ سرکار علیہ السلام کے جنبوں میں ہو سرکار علیہ السلام کے جلووں میں مدینہ منورہ میں ایمان و حفیت کے ساتھ ہو اور مرشد کا دیدار ہو مرشد کی قربتیں سربتیں ہو اور اللہ تعالی ہمیں ایمان و حفیت کی محبت نصیب فرمائے جو باتیں ہم نے سیکھی سنی اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے کوئی بھول غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالی مرشد کے ساتھ کے محبت فرمائے آمین بجائے نمیر آمین صلو اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا جذبہ